جی ناظرین آج کی جو ویڈیا ہے وہ میس شانزہ باجوا نے ریکویس کی تھی کہ جب ہم کچھ چیز ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں تو کرج نہیں ہوتی اور کرج نہیں ہوتی تو یہ کیا پرابلم ہے یہ اس کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے پوری نیورو سائنس ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں صرف تین سے چار منٹ لوں گا انشاءاللہ آپ کو ایک کنسپٹ کلیر ہو جائے گا دیکھیں جب آپ کوئی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کے پیچھے ایک پرابلم ہوتا ہے جسے ہم فیئر کہتے ہیں در کی وجہ سے آپ سے ڈیسین نہیں ہوتا وہ ڈر کیوں ہوتا ہے بیسیکلی یہ برین کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو آپ کے یہ جو سائیڈ والا برین کا پارٹ ہوتا ہے جسے ہم ٹیمپورل لوپ کہتے ہیں اس کے ڈیپ میں جا کے چھوٹا سا برین سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم امیگڈالا کہتے ہیں اس ایریے کو ہم ایموشنل برین بھی کہتے ہیں اب جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ ڈر فیل کرتے ہیں آپ کے اندر ایک ڈر آ جاتا ہے اور اس برین ایریے کا تلق جو ہے وہ دوسرے برین ایریے کے ساتھ لنکٹ ہوتا ہے جس سے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں جو ڈیسین میکنگ کے لیے ہوتا ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ کا ڈر والا برین ایریہ ایکٹیو ہوتا ہے نا تو یہ ڈیسین میکنگ والا ایریہ ایکٹیو نہیں ہوتا یعنی کہ آپ سے ڈر نہیں آپ سے ڈیسین نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اب یہ دو برین ایریہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اگر ڈر والا جو برین ایریہ ہے وہ اگر ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ سے جو ڈیسائیڈ کرنے والا برین ایریہ ہے وہ ڈاؤن چلا جائے گا اور آپ سے پروپر ڈیسین نہیں ہوگا آپ دھر میں چلے جائیں گے اب آپ نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے یعنی مینج آپ دو طرح سے کر لے یا آپ ڈسین میکنگ والے برین ایریا کو بڑھا دیں اس کو ایکٹیو کر دیں جب وہ ایکٹیو ہوگا تو دھر والے برین ایریا پر ڈومینٹ کرے گا اب ڈر والا برین والا ایریا جو ہے وہ ڈومینٹ جب ہو جائے گا تو اس میں ریسٹ میں چلا جائے گا اور آپ کو ڈھر نہیں رہے گا اور آپ آسانی سے کوئی بھی ڈسین کر سکتے ہیں آپ سے بڑے سے بڑا ڈسین بھی آرام سے ہو سکتا ہے اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈر والے برین والیے کو ریسٹ میں لے کے جانا ہے اور ڈسین والے برین ایریا کو ایکٹیو کرنا ہے اب ان دونوں کاموں کے لیے ایک ہی طرح کی اگر آپ ایکٹیوٹی کریں تو یہ پوسیبل ہے اب وہ ایکٹیوٹی کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ روٹین میں میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ مارننگ آورز میں یا ایوننگ آورز میں یعنی کہ مارننگ آورز کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج تلو ہو رہا ہو پندرہ سے بیس منٹ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے آپ سمجھیں کہ آپ ریلیکس ہو لیں یہ میڈیٹیشن ہے یا سورج گروہ ہونے سے پہلے تھوڑا سا دس پندرہ منٹ آپ ریلیکس فیل کریں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو ایک لیمن لینگویج میں میڈیٹیشن اگر آپ اس کو کوئی جا کے میڈیٹیشن کے اوپر ویڈیو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیو ہو جائے گا پہلا کام آپ نے میڈیٹیشن پہ جانا ہے جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کا فرنٹل جو لوب ہے جو ڈسین میکنگ والا یہ ایکٹیو ہوتا ہے اور فیر والا جو برین ایریا وہ ڈاؤن ہوتا ہے پہلا کام میڈیٹیشن کریں دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھائیں اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا جو ایموشنل برین ایریا وہ ریسٹ میں رہتا ہے وہ ریسٹ میں رہتا ہے اس سے پھر آپ کو فیر کے چانسز کم ہوتے ہیں انگزائیٹی کے چانسز کم ہوتے تو ہوتا کہ اپھر آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے جو ڈسین میکنگ والا وہ ایکٹیو ہوتا ہے جب وہ ایکٹیو ہوگا تو آپ سے آرام سے ڈسینز لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تیسرا کام آپ نے کیا کرنے آپ نے بالکل مناسب سونا ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا جو مناسب سونے کا ٹائم ہے وہ تقریبا سات سے آٹھ گھنٹے ہیں ایک ایڈلٹ کی میں بات کروں اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو آپ کا جو پراپر سلیپ ٹائم ہونا چاہیے وہ سات سے آٹھ گھنٹے ہونا چاہیے اگر آپ یہ کر لیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایموشنل برین ایریہ ہے جو ڈر والا برین ایریہ ہے وہ ریسٹ میں رہتا ہے اگر آپ یہ کام روٹین میں کرتے رہیں گے تو بیلیو می آپ کے اندر ایک ریلیکسیشن قسم کی آ جاتی جس کی وجہ سے آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ڈسیئن میکنگ والا ایریہ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ آسانی سے ڈسیئن کر سکتے ہیں پھر ایک اور پوائنٹ جو میں اکثر کہتا ہوں جسے ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں اگر آپ سوشلائزیشن کہتے ہیں تو آپ کا جو فرنٹل لوب کا ایریہ یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے فوکس بڑھتا ہے اٹینشن بڑھتا ہے انیلیٹیکل سکلز بڑھتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا ایموشنل برین ایریہ ہے وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے تو اگر آپ سوشلائزیشن بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ایموشنل برین ایریہ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ کے پاس یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں یہ کام نہیں کر پا رہی ہیں کوئی سویر قسم کا آپ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایموشنل برین ایریہ کو ایکٹیو بنانے کے لیے کوئی ایک بہت بڑا سٹریسر آ گیا آپ کی لائف میں کوئی ٹراما ہے کوئی سٹریسر ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایموشنل برین ایریہ ہائیلی ایکٹیو رہنے لگ گیا تو اس کے لیے آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں پروفیشنل ہیلپ میں کیا ہے کہ مینٹل ہیلپ پروفیشنلز کے پاس آپ جا سکتے ہیں تو ایک بڑی سائیکلوجیکل انٹرونشن بڑی ایمپورٹن انٹرونشن ہے جسے ہم سی بی ٹی کہتے ہیں کاغنیٹیو بیہیویر تھریپی تو اگر آپ اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ آپ کو جو پروفیشنل ہے وہ اس طرح آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ آپ کا جو ایموشنل برین ہے اس کو کیسے کولڈ ڈاؤن کرنا ہے تو ان ان سٹیٹیجیز کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ایم شور ایم شور کہ آپ کا جو ایموشنل برین ہے وہ ریسٹ میں جائے گا اور آپ کو ڈسین لینے میں احسانی بھی ہوگی نہ صرف کہ چھوٹے ڈسین آپ بڑے بڑے ڈسین بھی لے سکتے ہیں and you can plan for even big things تو آپ کے لیے بڑی احسانی ہو جائے گی ہاں اگر آپ اس کے ورس جاتے ہیں ورس میں میں نے کیسے کہا تھا کہ اگر آپ کی عادت میں habits میں الہدہ رہنا ہے isolation میں آپ زیادہ رہتے ہیں تو آپ کا جو ایموشنل برین ایریا وہ زیادہ active ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈر زیادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ proper سوتے نہیں ہیں اگر آپ کی sleep time جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کام ہیں تو again you are more prone کہ آپ کا جو ایموشنل برین ایریا ہے وہ active رہے اور اسی طرح اگر آپ socialization نہیں کرتے lack of socialization ہے تو پھر ظاہر ہے lack of socialization ہوگی تو آپ الہدہ رہتے ہیں آپ isolation میں رہتے ہیں isolation میں سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ آپ کا جو ایموشنل برین ایکٹیو ہونا ہے وہ lack of socialization بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ chronic stress میں رہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی پرانا stress ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے تو آپ کا ایموشنل برین زیادہ active ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کی lack of physical activity ہے تو یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو پانچ بڑی چیزیں بتائی ہیں جو آپ روٹین میں exercise کریں meditation کریں socialization کریں اور آپ جو ہے وہ educate sleep لیں تو believe me کہ آپ کا جو ایموشنل برین ہے وہ ریسٹ میں رہے گا بڑے سکون میں رہے گا اور آپ اچھے اچھے decision بھی کر سکتے ہیں اور plan بھی کر سکتے ہیں آپ کو planning میں کو problem نہیں آئی thank you so much for watching this video thank you